گورنر کے خطبے سرکار پچھلے کئی ساروں تک کہہ رہی ہے کہ یہ ایک لاکھ پائیس ہزار نوکریہ ہیں لیکن کتنے نوکریہ انہوں نے دیا ہے نوزانوں کو اس کے بارے میں کئی چکر نہیں ہے اور کتنے نوکریہ دینے والے ہیں سرکاری نوکریہ جو سریعے بے روزگاریوں کو تین ہزار روپے کا جو سٹائپن دینے کے بعد کی تھے پچھلے سال اس سال اس کے بارے میں کوئی بھی جکر نہیں ہے ان کا صرف جو ہے کہنا ہے جو الیسٹر میں انہوں نے بتایا ہے اسی منیفیسٹر کو یہاں پر دھوڑھایا گیا ہے اور اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے ساتھ ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ گورنر جی کے سپیچ میں سرکار نے گورنر جی سے پورے جھوٹ پلوائے ہیں یہاں پر اور جنتا کو گمراہ کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے یہ جو گورنر کی جو سپیچ ہے یہ جو ہے جنتا کو نیراس کرنے والی بھاشن ہے ایسا میں مات دول بیٹرون کے بارے میں بار بار یہی پوچھ رہے ہیں دو لاکھ ستر آزار سانکشن کیے ہیں سانکشن کیے ہیں وہ چار سال سے یہ بات کر رہے ہیں سانکشن کتنے لوگوں کو دیئے ہیں کتنے گھر بنایا ہے کتنے کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں کہیں آنکھڑے نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں ضرور پریشن کر رہی ہیں کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں بار بار لوگوں کو گلت گمرا کیوں کر رہے ہیں ان کو گلت سپنا کیوں دکھا رہے ہیں وہ سپنا دیکھیں گی کہ ہم کو گھر آئے گا پانچ سال سے سپنا دیکھ رہے ہیں ان کو آج بھی ایک بھی گھر نہیں ملا گھر کیا گھر کے دیواروں کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ سب کوئے میں یہی ماتا ہوں کہ یہ جو سرکار کی طرف سے جو گورنر جی نے جو باشن پڑھا تھا یہ سارے گلت ہیں اور جھوٹ کا ایک جھوٹ کا ایک گھنڈا ہے اور جو سرکار ہے ہر فرنٹ میں فیل ہو چکی ہے اسی لیے اس نئے پن کا کہیں بھی ہمیں جھلک نہیں دکھائی دیتی ہے گورنر کے پاسن میں